اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم نے اردو کا سبق پڑھنا ہے اردو کی کتاب کھولے اور ہم نے جو نظم شروع کی تھی اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں حمد باری تعالی حمد کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کا ہم نے پہلا بند پڑھا تھا جس میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا کا ہر بندہ وہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس چیز کا اطراف کر رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ اللہ تعالی کی ہے شاعر نے پھر یہاں پھولوں کو مثال دی کہ پھولوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پھولوں سے بھی اس بات کی صدا آ رہی ہے کہ سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ تعالی کی ہے اب ہم نے آج دوسرا بند شروع کرنا ہے شمس و کمر کو دیکھو شمس سورج کو کہتے ہیں کمر چاند کو دیکھو شجر و حجر کو پرکھو شجر درہت کو کہتے ہیں اور حجر پتھر کو پرکھنا بہت توجہ سے کسی چیز کے بارے میں جانج پرطال کرنا اس کی حقیقت کو سمجھنا کہ وہ چیز اصل میں کیا ہے اس کو کس نے بنایا ہے وہ کیسے بنی ہے وہ لائک سنا ہے وہ یعنی کہ یہاں وہ جو ہے وہ اسم ضمیر ہے اور اللہ تعالی کی ذات کے لئے استعمال ہوا ہے لائک سنا ہے تریف کے قابل ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے یعنی کہ اسی چیز کو شاعر اس شعر میں بھی باند میں بیان کر رہا ہے لیکن اس میں اس نے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کی مثالیں دی ہیں کہ شمس و کمر کو دیکھو شمس و کمر کو دیکھو یعنی کہ سورج کو دیکھو اور رات کے اندیرے میں چاند کی روشنی کو دیکھو اور چاند کو دیکھو شجر کو دیکھو کہ کس طرح انسان ایک بیج سے بیج کو زمین میں بوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنا بڑا پھلدار درخت چھاؤں گینری چھاؤں والا درخت پیدا کرتا ہے اور پہاڑوں کی حیبت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو اگر انسان غور سے دیکھے تو وہ اس بات کا اعتراف کرے گا وہ اس بات کو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی تعریف کے قابل ہے اور سب سے بڑی جو دنیا میں ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پہرے کے جو ہے آپ نے جس طرح پہلے پہرے کہ آپ نے تشریح کی وہ املاہ کی تھی اس پہرے کی بھی آپ نے املاہ کو لکھنا ہے اگلا پیج کریں اور یہاں پہ جو الفاظ مانی دیئے گئے ہیں آپ نے ان الفاظ مانی کو زبانی یاد کرنا ہے صدا آواز شمس سورج کمر چاند شجر درخت حجر پتھر لائک سنا طریف کے قابل کن ہو جا کن ہو جا کہنا عربی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ کے یہ مانی ہے آپ نے یاد کرنے ہیں آج کا سبق کتنا ہی ہے ڈیلی کا سبق بٹا ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایملا کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی ایملا بھی اچھی ہو اور آپ کو لفظوں کی پہچان بھی ہو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ